ہیلو ایبریوان اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے آئے رہے جی رمضان تو رمضان سے پہلے کچھ ایسے کام جو میں پہلے سے کر کے رکھ لیتی ہوں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی کیونکہ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جوگر ہم ٹائم سے کر لیں تو ہمارا ٹائم بھی بچتا ہے رمضان میں عبادت کے لیے آپ کو زیادہ ٹائم ملے گا ریسٹ کے لیے ٹائم مل جائے گا تو سوچا کہ آپ کے ساتھ پہ یہ ویڈیو شیئر کروں اگر اچھی لگے ویڈیو تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مت پھولئے گا سب سے پہلے تو یہ ٹپال کی جہاں وہ لیمن گراسٹی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں رمضان میں نارمل گرین ٹی پینے کا دل نہ ہو آپ کا تو آپ ایک دفعہ میرے کہنے پہ یہ ضرور ٹائم کریں اس کی خوشبو اس کا ٹیسٹ بہت ہی امیزنگ ہے تو میں یہ لے رہی ہوں آج کل اور مجھے بہت ہی اچھی لگ رہی ہے یہ اس لیے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تو چلیں جی آجاتے ہیں رمضان پرپیریشن پہ تو سب سے پہلے میں نے نکالیا ہے یہ بول یہ میں آلریڈی آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں یہ میں نے لیا تھا رامس سے اور مجھے ملا تھا جی آفر میں ون ریال کا تو اس کو میں ابھی تک یوز نہیں کیا آج میں نے اس کو نکالا ہے اور اچھے سے اس کو واش کریں گے اور اس میں میں رکھوں گی جی ڈیٹس بڑے پیارے کل ہے اس کے کور کے ساتھ آئیے تو یہ تب سے میں نے مجھے تھا کہ رمضان میں میں اس کو یوز کروں گی اس لیے میں نے اس کو چھیڑا نہیں تھا بٹمل مناسب رہا تھا تو پھر میں نے اس کو لے لیا تھا تو ابھی میں آپ کو دوبارہ سے دکھا دیتی ہوں اس کی لٹ دکھا دیتی ہوں آپ کو بڑا پیارا سا اس کا یہ ہے اور یہ فکس ہو جاتا ہے تو آپ رامس اس میں دیر ساف کر کے واش کر کے اچھے سے ڈرائے کریں ان کو اور پھر اس میں رکھ دیں تو کافی ٹائم تک جو ہے وہ رامس اس میں رہ سکتی ہیں تو یہ جی اس طریقے اس اس کا ہے اس کو کھولنا بند کرنا بھی بڑا ہی آسان سا ہے اور یہ ہے کہ فکس ہو جاتا ہے تو کوئی ٹینشن بھلی بات نہیں ہے کہ کچھ چیز اندر نہ چلی جائے ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا اس کے بعد ایک نائف تھی جو میں نے آپ سے اسی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی تب مجھے ملی تھی وہ ایٹ فیفٹی میں اور وہ میری اپنی مسٹیک تھی تو وہ نا مجھ سے خراب ہوگی لیکن اس کا رزلٹ بڑا اچھا تھا تو ابھی جب میں کچھ دن پہلے گئی تھی تو مجھے یہ دوبارہ سے ملی ہے اور اب مجھے یہ ملی ہے فائف انڈرڈ میں مین کے ہاف ریال میں مجھے ملی ہے تو یہ بڑی اچھی تھی اس لیے میں نے ایک یہ لے لی تھی اور سے یہ ہے میرے پاس کچھ یہ جار اور یہ دس پیس ہیں اور یہ مجھے ملا ہے ون ریال کا اور آج میں ان کو یوز کروں گی سارے کنٹینرز اگر آج میں نے نکالے ہیں جو میرے پاس ایکسٹرا سامان ہے وہ میں نے سارا نکال کے دیکھا ہے تو سب سے پہلے میں لسٹ بنا لیتی ہوں کہ میرے پاس کونسی چیز موجود ہے کونسی چیز جو ہے وہ لانے والی ہے کسی اس کو پہلے یوز کرنا ہے کونسی چیز نیر ایکسپائری ہے تو اس سے یہ ہے کہ بجٹ ڈسٹرب نہیں ہوتا آپ کا اور جو چیز پڑی بھی ہوتی ہے وہ اس کو آپ اچھے طریقے سے یوٹلائز کر لیتے ہو تو میں نے اچھے سے ساری لسٹ بنا لی ہے کہ کونسی چیزیں میرے پاس نہیں ہیں اور جو ہیں ان کو میں نے نکال لیا ہے اور اب بھی ہم ان جار کو اچھے سے کریں گے واش ان کو ڈرائر کریں گے اور پھر ان کو یوز کریں گے اس کے بعد میرے پاس ایک سپائس باکس تھا اس کو بھی میں نے نکال لیا ہے کیونکہ رمضان میں پکوڑے تو ظاہر بنتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ میں سارے مسالے جو پکوڑوں کے حوالے سے ہے نا وہ سارے میں اس میں سپائس جہاں وہ اچھے سے مکس کر کے رکھوں گی تاکہ ایک ہی دفعہ آپ نکال لیں اور اس کو یوز کر لیں تو جی سب سے پہلے میں نے یہ سارے جو ہیں جارز ہیں ان کو اچھے سے واش کر کے یہاں پہ رکھا ہے یہ ڈرائر ہو جائیں جب تک یہ ڈرائر ہوں گے تب تک ہم جہاں وہ اپنے مسالے ریڈی کر لیں گے تو میں نے نکالا ہے اس میں خوشک دھنیا ہے میرے پاس پڑا ہوا تھا وہ میں نے نکالیا ہاف میں یوز کر رہی ہوں وہ نکالا ہے اس کے بعد میرے پاس زیرہ نکالیا ہے اور لال مرش تھی میرے پاس وہ ثابت والی تھی تو جو لال کٹی ہوئی مرش ہے وہ میرے پاس ابھی نہیں تھی تو میں نے سوچا کہ اسی کو ہم اچھے سے ڈرائر روست کرتے ہیں اور ڈرائر روست کرنے کے بعد ہم اس کو دردرہ سا موٹا موٹا پیس لیں گے یہ دیکھ لیں یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ اس طریقے سے یہ ہاف آف پیک میرے پاس پڑی میں ہے اور ہاف میں ان کو یوز کر چکی ہوں تو یہ جو ریڈ چلی ہے یہ موسلی دڑکہ وغیرہ میں یوز ہوتی ہے تو ابھی جہاں وہ رمضان میں دال بہت کم بنتی ہے میرے گھر میں تو اس لیے جہاں ابھی میں اس کو اس طریقے سے بزائز کے کہ یہ پڑی رہے گی ملچیں تو میں نے ان کو اس طریقے سے یوز کرنا مناسب سمجھا ہے تو ایک پہن لے لیا ہے میں نے اور اس میں میں نے چمجھ چلاتے ہیں وہ اس کو ڈرائی روست کرنا ہے اب اس کو روست ہونے کی نشانی یہ ہے کہ یہ جو دانے سے ہے نا یہ ایک تو اڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور سیکنڈ ڈٹ میں سے جہاں بڑی پیاری سی خوشبو آنے لگ جاتی ہے جب ایسا ہو جائے تو اس ٹائم پہ آپ لیم کو آف کریں اور اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں ڈرائی پلیٹ ہونی چاہیے اور جہاں وہ اچھے سے پھیلا کے اس کو رکھیں تاکہ یہ جلدی سے تھنڈا ہو جائے تو بس یہاں پہ یہ ہو چکے ہیں اب میں ان کو نکال لوں گی ایک پلیٹ میں اور اب ہم جہاں وہ کر لیں گے زیرہ تو یہ دیکھ لیں اس طریقے سے میں نے پلیٹ میں نکال لیا اچھے سے پھیلا دیا ہے تو یہ جلدی تھنڈا ہو جائے گا کبھی بھی کوئی بھی چیز جو آپ ڈرائی روست کرو تو اس کو گرم جب ہو تو اس ٹائم پہ اس کو گرائنڈ نہ کریں آپ اس کو تھنڈا ہونے دیں اچھے سے اس کے بعد پھر آپ اس کو جب پیسیں گے تو وہ بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے اچھے جی اب میں یہاں پہ ایڈ کر دوں گی زیرہ اور یہ کچھ ثابت زیرہ میں نے جار میں رکھا ہوا تھا وہ بھی میں نے نکال لیا ہے اور جو یہ پیک ہے یہ ہاف تھا میرے پاس تو اس میں سے ہاف جا ہے وہ میں ڈال دوں گی اس میں اور اچھے سے اس کو بھی ہم فرائی کر لیں گے تو بس اچھے سے بس چمچ سے لاتے جانا ہے اور اگر آپ اس کو ایک ہی جگہ پہ چھوڑ دیں گے تو یہ فوراں سے جل جائے گا اس لئے جہاں وہ چمچ سے لاتے ہوئے پانچ سے سات منٹ لگتے ہیں یہ اچھے سے ہو جاتا ہے تو بس اسی طرح سے ہم اس کو بھی ڈرائی روست کریں گے اور اس کے بعد اس کو بھی ایک پیٹ میں نکال لیں گے پھیلا دیں گے تاکہ اچھے سے جلدی سے یہ تھنڈا ہو جائے اور پھر میں ایڈ کر دوں گی ریڈ چلی اور ریڈ چلی جہاں وہ جب بھی آپ نے کرنی ہو تو ایک تو فلیم بالکل سلو رکھیں اور دوسرا جہاں وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ نے ایک تو فلیم زیادہ تیز نہیں کرنی اور دوسرا چمچ برابر چلاتے جانا ہے کیونکہ وہ تو فوراں سے مرشی جہاں وہ تو فوراں سے جلتی ہیں اور جو ان کی خوشبو ہوتی ہے نا وہ بہت ہی سخت قسم ہی ہوتی ہے خانسی لگ سکتی آپ کو کیونکہ اچانک سے میں بھول گئی تھی اور میں نے تھوڑا سا فلیم جہاں وہ تیز کر دیا تو ایک دم سے جہاں ایسی خانسی لگی نا مجھے تو میں نے کہا یہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں کہ آپ فلیم کو جہاں وہ دھیان میں رکھئے گا بالکل لو ہونی چاہیے جب آپ ریڈ چلی جہاں وہ کریں گے درائی روست تو بس یہاں پہ تین سے چار منٹ میں یہ ہو گئی تھی کیونکہ یہ آلریڈی ڈرائی ہیں تو بس ہلکا سا ان کو جانا وہ کیا کہتے ہیں مجھے وہ لفظ یاد نہیں آرہا کہ ہلکا سا جو ہے نا وہ مطلب ایک چیز سوفٹ ہوتی ہے اندوسری اگر مجھے مائن میں آئے تو میں آپ کو بتا دوں گی کہہ جے یہ تینوں چیزیں تھنڈی ہو گئی تھیں اور تھنڈی ہونے کے بعد یہ دیکھ لیں یہاں پہ خوش کی دھنیا جائے اس کو بھی میں نے موٹا موٹا بیسا ہے بلکل باریک نہیں کیا میں پاس پاوڈر آلریڈی بڑھا ہوا ہے یہ میں نے پکوڑوں کے لیے موٹا موٹا سا پیس لیا ہے اور ریڈ شلی جو ہے اس کو بھی میں نے اسی طرح سے جو ہے وہ یہ دیکھ لیں دردرہ سا پیس لیا ہے اور ثابت زیرہ رکھا ہے میں نے اس کے ساتھ یہاں پہ اور ابھی میں بعد میں سالٹ ایڈ کر دوں گی تو یہ پکوڑوں کا جو مسال ہے نا وہ ایک ہی میرے سپائس باکس میں ریڈی ہو گیا ہے تو جو میں نے لیا تھا زیرہ اور یہاں پہ میرے پاس گرہ مسالہ ختم ہوا ہوا تھا اور مجھے پسند ہے نیشنل کا گرہ مسالہ جو کہ یہاں سے نہیں ملتا اور اس دفعہ میں پاکستان سے بھی منگوانا بھول گی تھی تو میں نے ابھی جہاں وہ زیرہ کو اس طرح سے ٹائر روست کر کے اچھے سے اس کا پاورڈر بنا لیا ہے تو اب میں یہ یوز کروں گی تو اس کی بھی بڑی پیاری سی خوشبو آتی ہے جب آپ کا سالن ہانڈی کشبیاں بنا رہے ہیں بن جائے تو انڈ بھی تھوڑا سا جنب گرہ مسالے کے طور پر یوز کریں بڑا ہی مزے کا لگتا ہے اس کے بعد جی یہ ساری چیزیں میں نے نکال لی ہیں کیونکہ میرے پاس تو یہاں پہ کیبنٹ نہیں ہے میرا کچن جو ہے وہ سمپل سا ہے تو یہ ایک ہی ہے جو ہم نے لگوائی بھی ہے اس کو میں نے سارا خالی کر لیا ہے یہ ساری چیزیں نکال لی ہیں اور اب ہم اچھ سے ان کو کریں گے نیٹ اور جس جار کو ریفل کرنے کی ضرورت ہے وہ کریں گے اور جس میں چیز کی جو چیز نہیں ہے اویلبل اس کو پھر میں ساتھ ساتھ نوٹ کر رہی ہوں تو یہ جی براؤن شگر یہ میں نے نکال لی ہے کچھ دنوں سے میں گڑی یوز کر رہی تھی چائے کے لیے میں تو کافی ٹائم سے بداؤڈ شگر رہی ہوں ہسپنٹ کے لیے میں یوز کر رہی تھی گڑ تو ابھی جب گڑ ختم ہو گیا تو اب میں نے یہ براؤن شگر نکال لی ہے یہ کشمش کا پیک پڑا ہوا تھا یہ میں نے نکال لی ہے وہ ختم تھے کچھ چنے تھے اور دارچینی تو اس طرح کی جو بھی چیزیں میرے پاس موجود تھی میرے کنٹینر میں تو وہ میں نے ساری نکال لی ہیں اور جی ان کو اچھے سے میں نے ٹاول سے جانب وہ ڈرائے کیا ہے سارے چارز کو اس کے بعد میں نے ان کو ریفل کر دیا ہے تو ابھی میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھا دیتی ہوں کیا کیا چیز تھی میں پاس تو سب سے پہلے میں نے ایڈ کر دیا ہے براؤن شگر اور یہ کیجی کا پیک ہوتا ہے تو پھر میں نے ایک اس میں ایڈ کر دیا اور باکش اور نارمل کچن میں یوز کے لیے ہے تو اس میں بھی میں نے تھوڑی ایڈ ڈال دیتی اور یہ میکرونیز تو ابھی یہ اس طرح کی ہیں چیزیں جو ضرورت کی ہیں وہ میں کچن میں سامنے رکھ لوں گی اور دیکھ لیں یہ یہاں پہ مجھے پتا چلا کہ بیسن جو ہے وہ ختم ہے بس تھوڑا سا تھا اس میں تو میں نے یہ نوٹ کر لیا ہے تو اس سے بڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ کے جو کنٹینرز وغیرہ ہیں جارز ہو رہے ہیں وہ بھی نیٹ ہو جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ چیزیں ہیں آپ کو آئیڈیا بھی ہو جاتا ہے کہ کونسی چیز پہلے یوز کرنی ہے کونسی بات میں اور کونسی چیز ختم ہے کونسی لے کر آنی ہے بجٹ ڈسٹرب نہیں ہوتا اسے تو بس یہ اس طریقے سے ساری میں نے چیزیں ایڈ کر دی ہیں کچھ دالے رکھی ہوئی تھی وہ بھی میں نے ڈال دی ہیں اس طرح سے اور وائٹ شنہ جو ہے وہ میرے پاس تھوڑا تھا تو ابھی میں مزید منگواؤں گی وائٹ شنہیں تو اس کے بعد پھر ہم ان کو بوائل کریں گے رمضان کے لئے تو ایک دفعہ میں آپ کو سامنے سے بھی دکھا دیتی ہوں یہ ساری کنٹینرز اور ماشاء اللہ سے یہ کنٹینرز بہت پیارے لگ رہے ہیں سوری جارز یہ دیکھ لیا لائٹ سا گرین کلر ہے نا تو بہت ہی پیارا سکائی بلو کلر جیسے ہوتا ہے اس طرح کا ہے تو یہ بڑا ہی پیارا سا لگ رہا ہے تو بس یہ ہمارا کام ہو گیا تو اب جو کچن سے ساری منی چیزیں نکالے ہی تھی ان کو بھی دوبارہ سے کریں گے سیٹ اچھے سے نیٹ کروں گی اور نیٹ کرنے کے بعد ان کو لگائیں گے واپس ان کی جگہ پہ اور اس طفح میں چاری تھی کہ تھوڑی سی جگہ جو ہے نا وہ میں تھوڑی سیٹ کروں تاکہ جو ہے وہاں پہ میں کچھ بولز وغیرہ جو ہے نا جو ریگولر روٹین میں یوز ہوتے ہیں کیچن میں تو وہ وہیں پہ رکھ لوں تاکہ مجھے بار بار جہاں وہ باہر کبر کی طرف نہ آنا پڑے تو یہ اس طرح سے وہ چیزیں جو بلکل کم کم یوز ہوتی ہیں ان کو میں نے پیچھے کر کے رکھ لیا ہے اور یہ ہے جی تکملنگا تو یہ اس طرح سے میں نے اس میں رکھا ہوا ہے بلیک والا جو آپ کو نظر آ رہا ہے تو باقی یہ جو مسالے ہیں جو ثابت ہیں نا تو یہ بہت کم یوز ہوتے ہیں تو اس لئے میں نے ان کو پیچھے کر دیا ہے اور فرنٹ پہ ہم جب وہ ڈیلی یوز کے جو سپائسز ہیں وہ یوز کر لیں گے اور اس طرح سے میں نے یہ والے سارے جو ایک جیسے ہیں ان کو میں نے یہاں اوپر لگا لیا ہے اور ان کے ساتھ یہاں پہ میں نے تھوڑی اسی جگہ چھوڑ دیا ہے جہاں پہ میں رکھوں گی اپنے جو ڈیلی یوز کے کنٹینر یا بولز گر ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ اچھے سے نیت بھی ہو گیا آپ آئیڈیا بھی ہو گیا کونسی چیز کہاں پہ پڑی ہے ادھر ادھر ہاتھ ماننے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو کیونکہ افتاری کے ٹائم ذرا جلدی میں ہوتے ہیں تو بھی یہ ہے کہ دوبارہ سے وہ آپ کو فکس ہو جائے کہ اچھے یہ چیز میں نے یہاں پہ رکھی ہوئی ہے تو آرام سے آپ نکالیں اور یوز کریں یہ جس سارے میں نے سوائس باکس رہیں وہ بھی ریڈی کر لیے اور ان کو بھی ریفل کر لیا تھا اور یہ براؤن شگر میں نے تھوڑی اس میں ایڈ کی تھی اور اس میں نا وائٹ شگر تھی کچھ میتھا بنایا تھا تو وہ یوز کی تھی اس میں وہ تھوڑی سی تھی تو پھر میں نے چینج نہیں کیا اسی میں میں نے ایڈ کر دی تھی اور گھڑکہ آپ کو ایک ٹکڑہ نظر آ رہا ہوگا بس وہ ہی رہ گیا وہ ختم ہے تو اب وہ بھی منگوانا ہے اور جی یہ میری ہے لیمن گراس جی آپ ضرور اس کو ٹرائے کریے گا تو اس طریقے سے میں نے یہ ساری سیٹ کر لی ہیں اور یہ کچھ بولوگر میں نے یہاں پہ رکھ لیے ہیں جو روٹین میں یوز ہوتے ہیں کیونکہ یہ جگہ نہیں ہے کچھن بہت چھوٹا ہے تو اس وجہ سے تو بس یہ سارا نیٹ کرنے کے بعد میں نے اس ٹوپ کو کچھن کو اچھے سے نیٹ لین کر لیا تھا اور وہ اس کا میں نے کلپ بنایا نہیں آلریڈی آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں میرے کچھن کی ویڈیوز کافی دفعہ تو اس کی تو میں نے بنائی نہیں تھی تو بس یہ ہو گیا کام میرا ڈن الحمدللہ اور نیکس جو ویڈیو بناؤں گی تو اس میں پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کون کون سی چیزیں میں بنا کر رکھتی ہوں اور کس طریقے سے سٹور کرتی ہوں تو یہ جی سپائس بوکس ہمارا اچھے صحیح کور ہو گیا اس کو میں رکھ لوں گی سامنے یہاں پہ جو دالوں کے میں نے وہ رکھے نا جار ان کی اوپر رکھ لوں گی تو جب بھی پھوڑے بنائیں گے تو رام سے ان کو نکالیں گے یوز کریں گے اور یہ دونوں تھے میں پاس کیپٹن اوٹس کا یہ دونوں پہ خالی تھے یہ میں نے نکال لیا ہے اور اس کے بعد یہ براؤن رائس تھے یہ تھوڑے سے پڑے میں تو یہ بھی میں آج یوز کر لوں گی اس وجہ سے میں نے اس کا بھی یہ جار نکال لیا ہے اور اس کے بعد وہ تھی یہاں پہ لپٹن اور سپریم یہ دو پتی چائے کی پتی یہ دونوں مکس کر کے یوز کر رہی ہوں تو ایک تو میں نے وہ جو جار ہے پتی والا وہ فل کی ہے اور اس کے بعد یہ جو ہے یہ میں نے نکال لیا ہے اب ان کو جو ہے وہ میں ایک اور جار میں اچھے سے مکس کر کے پھول کر لوں گی جب چائے ہوگا تو پھر اس میں ریفیل کر سکتے ہیں اور یہ کنٹینر ہے میرے پاس اس کو میں نے اس طرح سے جو سارے مسالے جو جیسے ٹکا مسالہ ہے یا بریانی کا مسالہ ہے اس طرح کے جو میرے پاس سپائس بوکس ہیں وہ سارے میں نے اس میں ڈال دی ہیں جو یوز ہو رہے ہیں وہ میں نے اس میں رکھے ہیں اور یہ اچھے سے پھر بند ہو جاتا ہے بس آرام سے آپ اس کو اٹھا کے اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں تو یہ میں رکھ دوں گی اور اس کے بعد ایک جو میرے پاس یہ جو پیچھے آپ کو دو کنٹینر نظر آرہے ہیں پنک پرپل میں تو یہ ایک میں جو ہے وہ میں نے سارے رکھے ہیں موسلی اس میں وہ رکھے ہیں جیسے جیلی کے پیک ہیں یا بریانی مسالہ جو بھی یوز نہیں ہوا وہ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ اور ہیں فالودے کا ہے اور مطلب موسلی میٹھے کے حوالے سے جو چیزیں وہ میں نے اس میں رکھ دی ہیں وانکس اور باقی سارے جیسے کچھ ایکسٹرا کوئی دال وغیرہ ہے اچھے سے ان کو نیٹ بھی کر لیا ایکسٹرا چیزیں نکال لیں وہ یوز ہو گئی اور یہ دیکھ لیں اس میں کچھ میرے پاس کچھ گھل گھپے کے پیک پڑے ہو تھے ابھی یوز نہیں کیے وہ تھے اور کچھ ایکسٹرا جا ہے وہ ثابت گرہ مسالہ جو ہوتا ہے وہ تھا تو اس طرح کی چیزیں جو تھیں باقی وہ میں نے اس طرح سے رکھ لیں اور اس سفائی کرتے ہوئے میں نے نکال لیں یہ دو دستر خان میں سے ایک اور جا وہ نکال لوں گی یہ پیور سوٹی ہیں نارمل یہاں سے نہیں ملتے تو اس وجہ سے پھر میں نے وہاں سے منگوا لیا تھا تو بس یہ تھی میری چھوٹی چھوٹی تیاریاں اس طرح سے آپ بھی اپنی چیزوں کو نکال کے چیک کر کے اپنے بجٹ کو جا ہے وہ ڈسٹرپ ہونے سے بچا سکتے ہیں ہوپس ہو کہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل رہے گی اگر اچھی لگے تو چینل کو لائک کرنا ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس میں آپ کی ساتھ شیئر کروں گی باقی اپنی رمضان کی روٹین تب تک کے لئے ٹیک کیئر اللہ حافظ